دوستو کیا آپ جانتے ہیں چائنہ کا تری گارجز ڈیم دنیا کا سب سے بڑا ڈیم کہلاتا ہے اسے بنانے میں چالیس ہزار ورکرز نے سترہ سال لگائے تھے یہ بیس ہزار میگا وارٹ کی انرجی پروڈیوس کرتا ہے جو کہ پورے برطانیہ کے نیوکلئر پلانٹ سے بننے والی بجلی کا بھی دگنا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ڈیم میں اٹھائیس ملین کیوبک میٹر کنکریٹ استعمال کیا گیا تھا آخر کیسے یہ ڈیم وجود میں آیا کیسے چائنہ دنیا کے دوسرے بڑے ڈیمز کو پیچھے چھوڑ گیا اور اس ڈیم میں پچھلے ڈیمز کی کون کون سی غلطیوں کو امپروف کیا گیا ہے آئیے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ٹاپ ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو چائنہ اس ڈیم کو کس طرح بنا پایا اس کے لیے ڈیمز کے بیگراؤنڈ کو سمجھنا ہوگا اٹھارویں صدی میں لورڈ آرمسٹرونگ وہ پہلا شخص تھا جس نے ڈیم کا کونسپٹ اس دنیا کو متعارف کروایا تھا اس شخص نے اپنے گھر میں کافی ساری انوینشنز استعمال کی ہوئی تھی لیکن ایک چیز کی کمی تھی اور وہ تھی ہائیڈرو الیکٹریوٹی چونکہ لورڈ آرمسٹرونگ فیڈرے کے کونسپٹ کو جانتا تھا کہ میگنٹ کوک اگر کسی کوپر وائر کے گرد گھمایا جائے تو اس سے الیکٹرو میگنٹک ایمپلز بنتے ہیں لہٰذا اس نے بھی ایک تجربہ کیا اور گھومنے والا ٹربائن بنایا پھر اس نے اپنے گھر کے قریب موجود ندی کو ایک جگہ سے گہرا کیا تاکہ پانی تیزی سے نیچے گرے اور پھر اس پانی کو ایک پائپ میں سے گزار کر ٹربائن تک لائیا جیسے ہی ٹربائنز نے گھومنا شروع کیا بجلی بننی شروع ہو گئی اور اس طرح سے دنیا کو پہلا ڈیم دیکھنے کو منا اسی کنسپٹ کو یوز کر کے آہستہ آہستہ لوگوں نے ڈیم بنانے شروع کیے تھے دوستو لورڈ آرمسٹرونگ کے کنسپٹ کو استعمال کر کے بریٹن نے 1870 میں ڈیبڈن ڈیم بنایا تھا لیکن اس ڈیم کو بناتے ہوئے سب سے زیادہ مشکل دریا کی وجہ سے پیش آئی تھی کیونکہ دریا کا اپنا رخ ہوتا ہے اور یہ بہاؤ ڈیم کو بننے نہیں دیتا لہٰذا دریا کو اپنے رخ سے ہٹانا ضروری ہوتا ہے اس کا استعمال سب سے پہلے فرانس نے کیا تھا جب پہلی جنگ عظیم میں فرانس میں توانائی کا مسئلہ پیش آیا تھا اور ایک ڈیم بنانے کی ضرورت پڑی تھی جنگ ختم ہونے کے بعد فرانس نے میریج ڈیم کو بنانا شروع کیا لیکن اس کے لیے سب سے بڑا چیننج تھا دریا کو مورنا لہٰذا انجینئرز نے پہلا کام یہ کیا کہ ایک انکریٹ کی نسبتاً چھوٹی دیوار دریا کے راستے میں کھڑی کی جس کی وجہ سے دریا کا پانی کچھ کم ہوا اس کے بعد پہاڑ کے اندر سے سرنگ نکال کر پانی کو اس ڈیم کی دیوار سے آگے منتقل کیا گیا اور پھر اس دیوار کے پیچھے ایک اور دیوار کھڑی کی گئی جس کی وجہ سے پانی مکمل طور پر رک گیا اور دونوں دیواروں کے درمیان جگہ خالی ہو گئی اب اس خالی جگہ پر انجینئرز نے تیس منزلہ بلڈنگ جتنا اونچا ڈیم بنایا یہ مکمل ہو گیا تو پھر سرنگوں کو بند کر کے دریا کو اپنے اصل راستے پر واپس لے آئے لہٰذا وہ آرزی دیواریں پانی کے نیچے رہ گئیں اور اصل ڈیم نے پانی کو روک لیا جسے ضرورت کے حساب سے ٹربائنز چلا کر کنٹرول طریقے سے آگے بھیجا جا سکتا تھا اس طرح سے دوستو میریج ڈیم 128 میگا وارڈ بجلی دینے لگا جو کہ پیرس شہر کو چلانے کے لیے کافی تھی دوستو چائنا کا یانکسی ریور جو کہ چھ ہزار کلومیٹر لمبا اور کئی کلومیٹر چوڑا تھا اس پر تری گورجیس ڈیم بنانا کافی چیلنجنگ تھا لہٰذا ادھر انجینئر نے یہ طریقہ استعمال کیا کہ پہلے دریا کے آدھے حصے کو ایک آرزی ڈیم بنا کر روکا گیا تاکہ پانی دوسری سائٹ سے گزرتا رہے اور پھر اس روکے ہوئے حصے کے پیچھے انہوں نے اصلی ڈیم کی دیوار بنا دی اس کے بعد اگلے حصے پر بھی اسی طرح آرزی دیوار بنائی گئی اور جب اس کے آگے اصلی ڈیم کی دیوار مکمل ہوئی تو ان دونوں کوفن ڈیمز کو ڈائنامائیڈ لگا کر گرا دیا گیا اور اس طریقے سے تری گورجیس ڈیم وجود میں آیا دوستو اس کے بعد ایک اور مسئلہ جو کہ ڈیمز بناتے ہوئے سامنے آتا تھا وہ یہ تھا کہ پانی انچائی سے نیچے گر کر بہت زیادہ پریشر پیدا کرتا تھا اور سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا تھا کہ کس طرح ڈیم کی دیوار کو گرنے سے بچایا جائے کیونکہ جب یہ پانی زمین سے آ کر ٹکراتا تھا تو کنکریٹ کے نیچے موجود متی آہستہ آہستہ اپنی جگہ چھوڑ دیتی تھی اور یہ ڈیمز کے ٹوٹنے کا ایک بہت بڑا ریزن ہوتا تھا اس مسئلے کو دور کرنے کے لیے امریکہ نے گرینڈ کلی ڈیم بناتے ہوئے یہ طریقہ نکالا کہ ڈیم کی بنیادوں کے پاس بہت زیادہ مقدار میں کنکریٹ کو بچھایا گیا تا کہ پانی اگر دیوار کو لگے بھی تو زیادہ نقصان نہ پہنچا سکے چائنہ نے تری گورجیس ڈیم میں اسی طریقے کو استعمال کیا لیکن ذرا مختلف طریقے سے اس ڈیم میں انجینئر نے یہ کیا کہ ٹربائن سے گرنے والے پانی کی ڈائریکشن کو ذرا چینج کر دیا اس کی ٹرنلز میں کنکریٹ کو اس طریقے سے بچھایا کہ پانی ڈیم کے بلکل ساتھ نہ گرے بلکہ پروجیکٹائل بنا کر گرے اور یہ طریقہ کامیاب بھی رہا اب پانی پانچ سو میٹر دور گرتا ہے اور تری گورجیس ڈیم کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اس کے بعد دوستو ڈیمز بناتے ہوئے ایک اور چیلنج یہ پیش آتا تھا کہ ڈیم بننے سے دریا میں گزرتے ہوئے جہازوں کا راستہ بند ہو جاتا تھا اس کیلئے انیس سو ساٹھ میں روس میں بنائے گئے کریا نوریارکس ڈیم میں ایک انوکھا طریقہ استعمال کیا گیا تھا اور وہ یہ تھا کہ کئی سو ٹین وزنی جہازوں کو ڈیم کے اوپر سے گزارا جائے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا لیکن پانی کی طاقت سے ممکن بنایا گیا انجینئر نے آئیڈیا لگا کر یہ طریقہ نکالا کہ پانی کے پمپ کے ذریعے سے جہازوں کو اوپر اٹھایا جائے اور وہ ڈیم سے گزر کر آگے پانی میں چلے جائیں لہٰذا پانی کے بہت بڑے بڑے پمپ استعمال کیے گئے اور جہازوں کو سلائیڈ کر کے دنیا نے پہلی دفعہ کسی ڈیم کے اوپر سے جہاز کو گزرتے ہوئے دیکھا سری گارجیس ڈیم میں بھی دوستو اسی طریقے کو استعمال کیا گیا کیونکہ چائنہ کا ینسکی ریور ایک بسروف گزرگاہ ہے اور یہاں سے بہت سارے جہاز گزرتے ہیں لیکن چائنہ نے ان جہازوں کو گزارنے کے لیے سلائیڈ کا طریقہ استعمال نہیں کیا کیونکہ پانی ڈیم کی دیواروں سے کافی نیچے ہوتا تھا لہٰذا انجینئرز نے جہاز کو اوپر اٹھا کر ڈیم سے پار کرنے کا سوچا اور اس کے لیے الیویٹر کا استعمال کیا گیا دوستو یہ تھی ایک انسانی عجوبے کی کہانی جس کو بنانے کے لیے کئی دماغوں نے اور چالیس ہزار مزدوروں نے محنت کی تھی اور بل آخر 3 گورجیس ڈیم وجود میں آیا تھا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی رہ گئی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا موسیقی 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 موسیقی